السلام علیکم کیسے آپ لوگ بھی تحمید ہیں صرف حیرت اسے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویڈیو آج کی بہت زیادہ مسئدہ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے دینا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری نہیں چند لوگ ہیں جن کو میں نے جواب دینا ہے پتہ نہیں کیا میرے موں سے عنہ شراب نکلتا رہتا ہے چند ایسے لوگ ہیں جو الٹے سی دی باتیں کرتے ہیں تو ان کو میں نے جواب دینا ہے اور جواب کس حوالے سے دینا ہے جواب اس حوالے سے دینا ہے وہ جو ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تھی دو تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پیسوں کے حوالے سے جو زین العابدین بھائی کی شادی میں پیسے پھینکے گئے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے پیسے پھینکے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اٹھائیں چنے لڑیں مریں جو کرنے کریں یہ پیسے اب آپ کے ہیں تو اس ویڈیو پہ جو ہے کافی سارے نہیں چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کو میری باتوں سے اتراز ہے ہر کسی کا رائٹ ہے کر سکتے ہیں اتراز اگر میں کسی کی باتوں پہ اتراز کر سکتی ہوں مجھے کوئی اتراز ہو سکتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کوئی مجھ پہ بھی اتراز کر سکتا ہے مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کریں میرے اوپر اتراز اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے بیٹ میں سکپ نہیں کرنا چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ہاتھوں میں بات کر رہی تھی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اپنا اپنا موقف ہوتا ہے میں نے بس ایک بات کی اور چند لوگوں کو میری بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے خاندانی ہونے کا اپنی نسلی ہونے کا ثبوت دی ہے اور ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شادیوں پہ اس طرح پیسے پھینکے جاتے ہیں تو شاید آپ لوگوں نے میری ویڈیو غور سے نہیں دیکھی میں نے اس میں سب سے پہلے بات ہی یہی سے شروع کی ہے کہ ہر کسی کی شادیوں میں پھینکے جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے میں نے اس چیز پہ تو کوئی اتراز کیا ہی نہیں ہے میں نے ان کی ڈریسنگ پہ بھی کوئی اتراز نہیں کیا میں نے کسی چیز پہ کوئی اتراز نہیں کیا میں نے ڈھول بچانے پہ کسی چیز پہ کوئی اتراز نہیں کیا آپ میری اس ویڈیو کو جا کے دوبارہ دیکھیں میں نے اتراز کس چیز پہ کیا میں نے اتراز صرف اس بات پہ کیا جو بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے جو بچوں کی تظلیل کی گئی ہے اور بعد میں جو ویڈیوز آئی ہیں ان میں صاف دیکھا جا سکتا ہے مطلب ویڈیوز میں صرف بچے ہی نہیں تھے خواتین بھی تھی تو ان کی جو تظلیل کی گئی ہے مجھے اتراز اس چیز سے ہے کسی کی بھی شادیوں میں میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ سین میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے کہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور بچوں سے مطلب کہا جا رہے ہیں کہ بچے اٹھا رہے ہیں پیسے اور پیسے پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں اور بچے بار بار اٹھائے جارہے ہیں اٹھائے جارہے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کی اکل بندی ہے کہ آپ پیسوں کو پھینک رہے ہیں ایک غریب ملک میں آپ کون سا کلچر دکھا رہے ہیں یہ سین میں نے اپنی زندگی میں فرس ٹائم دیکھا ہے اور ایک عام انسان ایک ہماری اور آپ کی طرح کا ایک عام انسان یہ امیجن کرے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں سامنے کوئی آپ سے مانگنے والا آکے پیسے مانگے اور آپ اسے پھینک کے دیں یہ صرف آپ سوچیں اپنے ذہن میں کتنا برا لگتا ہے انسان اور پھر یہی سین آپ تصور کریں کہ آپ کے بچوں کو کوئی آپ کے سامنے اس طرح پیسے پھینک کے دے کہ یہ لو اٹھاؤ پیسے اٹھاؤ یہ پیسے اٹھاؤ آپ کو کیسا لگے گا اور اب یہ سوچ لے کے جائیں اور اب دوبارہ سے پھر وہ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے وہاں پہ ڈھول والے کھڑے میں آپ ان کے پر پیسے پھینکیں وہ جس طرح شادیوں میں ہوتا ہے سب لوگ پھینکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے اپنے دروازے گیڑ وغیرہ بند کی اور گھر کے اندر سے بھی پھر آپ پیسے پھینک رہیں اس کے بعد پھر آپ دیوار کے اوپر بھی کھڑے ہوگے پیسے پھینک رہیں اور بچوں کو آپ نے ذمہ لگایا ہوئے کہ وہ اٹھاتے جائیں اور آپ کی بڑھائی جو ہے وہ بیان کرتے جائیں بس آپ کے گنگ آتے جائیں اور میرے پچھلی ویڈیو میں ایک اور اس طرح کا بھی کمنٹ آیا تھا کہ آپ کو شاید جیلسی ہو رہی ہے پتہ نہیں آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے تو جس نے بھی وہ کمنٹ کیا ہے اس کے لیے بس یہی بولنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا دیوارہ بہت ہے اور سب سے بڑھ کر اکل ہے شعور ہے اتنی کم از کم تمیز ہے کہ کسی کو بھی آج تک پیسے پھینک کے نہیں دیں اتنی کم از کم تمیز ہے ہمارے اندر تو جیلسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ بھی جاہل لوگوں سے اور مباشر صدیق بھائی اور ان کے جو چھوٹے بھائی بھی ہیں ان کے بھی بچے کبھی بھی باہر آپ لوگ انہیں ان کی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ ایسی گلیوں میں کھیلتے کتے عام بچوں کے ساتھ نظر نہیں آتی ہیں اپنے بچوں کا سٹینڈرٹ انہوں نے بچپن سے ہائی رکھا ہوئے ان کو ایسے گلیوں میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے اور جو دوسرے غریبوں کے بچے ہیں ان کو یہ لوگ کیا سوچ دینا چاہتے ہیں کیا ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں خوددار نہیں ہیں آپ زمین سے ہم لوگ پیسے پھینکتے ہیں زمین پر اور آپ لوگ وہ اٹھا کے آپ لوگ کھاتے ہیں آپ لوگوں کی یہ اوقات ہے تاکہ ان بچوں کو بچپن سے ہی پتا نہ چلے کہ خودداری کیا چیز ہوتی ہے عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے اگر کوئی سامنے سے پیسے پھینک کے بھی ہمیں دے رہے تو ہمیں اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے آپ لوگ یوٹیوبرز بنے آپ لوگوں نے پورے گاؤں کو خرید نہیں لیا پورے گاؤں کو آپ لوگوں نے غلام نہیں بنا لیا اور عزت کے ساتھ ایک دو کمنٹس اس طرح کے بھی آئے ہوئے تھے کہ میری شاید اقل ہی نہیں کام کرتی اور میں جو ہے پتنی کیا سوچ رکھتی ہوں بڑے گھٹیا انداز میں کسی نے تنقید کی ہوئی تھی کہ آپ کس طرح ایسی بات کر سکتی ہیں ممکن ہی نہیں ہے شادی کی مصروفیات میں اتنا مصروف دن ہوتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان بچوں کے ہاتھوں میں پیسے دیے جائیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پیسے ان کے ہاتھوں میں دینے چاہیے تھے تو کسی میری محترم بہن یا محترم بھائی کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا تو میری بہن میرے بھائی ایسا ممکن ہوتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو اگر شادی میں پانچ ہزار لوگ بھی آ جائیں تو جب ان کو کھانا کھلانا ممکن ہو سکتا ہے تو یہ جو چند بچے آئے ہوئے تھے زیادہ سے زیادہ چالیس ہوں گے پچاس ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ ہوئے تو اسی ہوں گے نوے ہوں گے سو ہوں گے تو آپ یہ سوچیں کہ ان کی شادی میں مہمان کتنے آئے ہوں گے جب اتنے سارے مہمانوں کو کھانا کھلانا الگ الگ ڈیشیز کھلانا ممکن ہے تو اتنے بچوں کو پیسے دینا دس دس روپے والے نوٹ دینا اور وہ کتنے سارے لوگ تھے وہ جو پیسے بانٹ رہے تھے یہ جلدی اگر ہاتھوں میں دینا چاہتے دو سیکنڈ کا کام بھی نہیں تھا یہ شاید آپ کے لئے ممکن نہ ہو کیونکہ شاید آپ بھی جنہوں نے کمنٹ کیا ہے آپ بھی شاید انہی بچوں کی طرح پیسے چننے میں وقت گزار رہی ہوں اور آپ کے اندر بھی شاید عزت نفس نام کی کوئی چیز نہ ہو سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو خودداری کا مطلب آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہ سکھایا ہو تو آپ کے لئے شاید یہ کام ممکن نہیں ہوں گے ورنہ عام انسان اس طرح کے کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پیسے دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آگے بھی دینا چاہیے اور نہیں آلس کرنی چاہیے ایسے پھینک پھینک کے دینے کا جب آپ اگر دے بھی رہے ہیں تمیز سے نہیں دے رہے کیا فائدہ ایسے دینے کا پھر پھینک پھینک کے دے رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ لوگ آلس کی وجہ سے نہیں پھینک پھینک کے دے رہے ہیں آلس ان لوگوں میں نہیں ہے یہ لوگ بڑائی کی وجہ سے پھینک پھینک کے دے رہے تھے بڑائی کی وجہ سے یہ لوگ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی میں کتنا پیسہ اڑا رہے ہیں کس طرح سے ہم لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کریں آپ لوگ جتنا مرضی خرچ کریں اس سے بھی ڈبل ڈریپل کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت بنائی ہے کریں خرچ لیکن کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہ کھیلیں اور اپنے آپ کو اتنا گیرہ و انسان نہ بنائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے دوسرے لوگوں کا احساس کریں انہیں بھی اپنی طرح سمجھیں دوسروں کے بچوں کی بھی اسی طرح عزت کریں جس طرح اپنے گھر کے بچوں کی عزت کرتے ہیں دوسروں کو بھی انہی نظروں سے دیکھا کریں جس طرح اپنے گھر کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی خوب کہ اب آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی کیا میں کہنا چاہتی ہوں کیا میرا موقف ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاگات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ